اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد وبارک و سلیم علیہم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وخلو لوقدتا مل لسانی افقارو قولی نماز کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے بارے میں ویڈیو سیریز میں خوش آمدید ان ویڈیوز میں ہم اپنی نماز کا مایار بہتر کرنے کی طرح آگے بڑھیں گے اور اس کے لیے ہم نماز میں کہیں کہ الفاظ کے معنی سیکھیں گے اور اس بات پر توجہ دیں گے کہ نماز میں خوشو اور خضو بڑھانے کے لیے ہماری سوچ اور دل کی قفیت کیا ہونی چاہیے اس ویڈیو میں ہم اللہ اکبر کے الفاظ کی تفصیل دیکھیں گے اللہ اکبر کے الفاظ آدان میں بھی آتے ہیں اقامت میں بھی آتے ہیں اور نماز کو شروع کرتے وقت بھی آتے ہیں اور بہت سی تسبیحات میں بھی جیسے عید کے تسبیحات ہیں اس میں بھی اللہ اکبر بہت بار ریپیٹ ہوتا ہے تو آج ہم سیکھیں گے کہ اللہ اکبر کے معنی کیا ہے اس کو کہنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمارے کیا احساسات ہونے چاہیے اور اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہماری تسبیحات کا معیار ہماری عبادت کا معیار اس سے کیسے بہتر ہو سکتا ہے ہم ان الفاظ کو اس کے معنی کے حساب سے دیکھیں گے ان میں مزید الفاظ کون کون سے ہیں اس پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے کیا احساس ہونا چاہیے اس حساب سے دیکھیں گے اور گرامر اور لسانیات کے حساب سے بھی ان الفاظ کو ہم تجزیہ کریں گے تو اللہ حافظ کر کے الفاظ میں تجوید کے پوائنٹ آف یو سے ہمیں جو دیکھنا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے کیونکہ ان الفاظ کو صحیح طرح ادا کرنے کا ایک اپنا مزہ ہے اور دوسری طرف اس میں تجوید کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے اس کا مطلب بھی چینج ہو سکتا ہے اور ہم سے نہ جانے میں غلطی ہو سکتی ہے شروع کرنے کے ساتھ سے دیکھیں کہ جو چھوٹی بڑی غلطیاں ہم لوگ کر با جاتے ہیں بعض اوقات کے عربی کی چیزوں کو ہم عربی کے انداز کی بولنے کی کوشش میں جو حے اور آف ہے اس کو ہر چیز ہر حرف کو اس طرح بول جاتے ہیں جیسے اللہ کا لفظ میں ہا ہے ہا نہیں ہے تو اس کو آپ ہا کی طرح بولیں ہا کی طرح نہ بولیں بعض لوگوں کو ہم نے بھی سنایا کہ وہ علف کو بھی بہت زیادہ عربی کا اس پہ وہ ڈالنے کے لیے اثر ڈالنے کے لیے آئین کی طرح بول جاتے ہیں اس کو اللہ اکبر کہنا ہے آئین کی طرح نہیں بولنا علف کو اور ایک بہت سیریس مسئلہ کاف یہ کاف نہیں ہے اب وہی بات ہے جو اوور ایکسٹ دینے کے لیے کچھ لوگ اگر اس کو کاف کی طرح بول دیں گے تو ہم ہم سیریس نیسز کی محسوس کر لیں کہ اکبرہ جو ہوگا کسی کو قبر میں ڈالنے کو کہتے ہیں جس لیے اس کو اکبر کہیں گے کاف صحیح طرح بولا جائے گا ایک اور اہم چیز ہم یہ جو پیش دیکھ رہے ہیں زمہ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے جو اس کا آخری رے پہ پیش ہے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس پہ زبر کی طرح کہنے کی شکل نہ بنے کیونکہ اکبرہ اگر کہا جائے تو یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کی بڑھائی بیان کی تو یہاں پہ ہم اللہ اکبرو یہ ایک لفظ ہے لیکن جب اس پہ وقوف ہو جائے گا تو اکبر کہا جائے گا اس کی امیت تب آ جاتی جیسے ہم ازان میں اور اقامت میں جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اگر کنٹینویٹی میں جب اس کو کہا جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس میں ہم نے درمیان مولا جو اکبر کا جو پیش تھی اس کو ہم نے احتیاط سے بولا ورنہ صرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں اگر میں اس کو تیزی سے بولوں گا تو اس میں شائبہ آتا ہے اس چیز کا کہ جو درمیان میں ہے اکبرہ کی طرح بول دیا اور وہ جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ اس کا میننگ برا بن جاتا ہے جو کہ اللہ دالہ کی شان کی گشتاخی ہے اس لیے اچھے معذنین کو ہم نے سنا ہوگا وہ جب بھی ازان میں یا قامت میں بولتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ہمیں کلیلی سنائی دیتا ہے ایک اور اہم چیز اللہ کے نام کو بولنے کے لیے جب اللہ کے نام کے پیچھے جو حرف آ رہا ہے اس پہ زبر یا پیش ہو تو اللہ کے لفظ کا نام کا لام موٹا پڑا جاتا ہے اللہ جیسے قال اللہ رحمت اللہ لیکن اس کے پیچھے اگر زیر آ رہی ہو جیسے رحمت اللہ ہو سکتا ہے اس میں لام باریک پڑے گا اور یہ ایکسپشن صرف اللہ کے نام کے لیے لام کہیں بھی ہو شاد کے ساتھ ہو یا اس کے بغیر ہو وہ پچھلے حرف یا بعد کے حرف ہر صورت میں باریک ہی پڑا جاتا ہے جیسے اللذین اس میں اللذین نہیں کہا جائے گا لیکن اللہ کے نام کے لیے ہمیشہ لام موٹا پڑا جائے گا اس کے بعد الفاظ کا تجزیہ ہے اس میں کتنی الفاظ ہیں اس میں ویسے ڈریکٹلی کوئی زیادہ الفاظ نہیں ہے اللہ کا نام ایک اس میں جلالہ ہے اس کو کہا جاتا ہے اللہ کا نام اس میں جامد بھی ہے اور اکبر بھی ایک ہی لفظ ہے اس لئے ہم یہاں پہ صرف دو لفظ دیکھیں دیکھ رہے ہیں لیکن صرف میننگ کو سمجھنے کے لیے احساس کو بڑھانے کے لیے کچھ مفسرین نے اس کو دو لفظوں کا مجموعہ سمجھا ہے جس میں اللہ میں ال اور الہ تو اس کے حساب سے الہ کا ملفز ہم تھوڑی تفصیل سے دیکھیں گے اللہ ہم جانتے ہیں آرٹیکل ہے لیکن اصل میں اس میں صرف دو الفاظ ہیں اللہ اور اکبر گرامر کے لحاظ سے لسانیات کے لحاظ سے اس کو دیکھنا اس لئے ضروری ہے تاکہ اور بھی جو ہم باتیں کریں گے آگے چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو گرامر کے حساب سے جو اس کی جگہ ہے جو اس کا جو اس کی اس کی حیثیت ہے اس کی وجہ سے اس کے معنی کو محسوس کرنے میں اس کے معنی کی تفصیل میں جانے میں ہمیں مدد ملتی ہے تو تھوڑا سا خوشک موضوع بن جاتا ہے لیکن اس میں اپنی ایکوریسی کو بڑھانے کے لیے اپنی نالج کو اپنی نالج کی ایکوریسی بڑھانے کے لیے بڑا اہم ہے یہ تو اللہ اکبر اگر ہم رک کے کہیں یا اللہ اکبر دونوں سورتوں میں جو اللہ کا لفظ ہے یہ نومینیٹف اردو کے لحاظ سے حالت فائلی میں عربی میں اس کو مرفوع کہتے ہیں دونوں لفظ اس طرح ہیں لیکن جگر ہم رک جائیں گے اللہ اکبر کہ کے تو پھر وہ مرفوع ہے تو صحیح لیکن ہم نے اس کی حرکت نہیں بولی ہوگی اور اللہ یہاں پہ ایک اسم ہے جس کو ناؤن انگلیش پرامر میں کہتے ہیں اور اکبر جو ہے وہ ایک ایڈجیکٹیو ہے صفت ہے ایک اہم بات یہ ہے کہ اکبر جو ہے یہ صفت کی کونسی فارم ہے صفت کسی کی صفت بتاتے ہوئے کسی کی تعریف کرتے ہوئے تعریف بتاتے ہوئے یہ چیز شامل ہوتی ہے اس میں کہ وہ کمپیر کر کے صفت بتائی جاری ہے یا بغیر کمپیر کے بتائی جاری ہے یا سب سے بہتر بتائی جاری ہے اردو میں اس کا تفصیل بات اور تفصیل کل کہلاتا ہے کمپیرٹیو اور سپر لیٹیو انگلیش میں کہا جاتا ہے ایڈجیکٹیو بغیر کسی سے کمپیر یا سے کبیر ہے وہ اکیلا موجود ہوتا ہے دیکھیں ایک چیز بڑی ہے ایک چیز بڑا ہے کمپیرٹیو میں اکبر اور سپر لیٹیو میں عربی میں دونوں میں یہی لفظ استعمال ہوتا ہے اس لئے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ اس کی میننگ کو محسوس کرنے کے لئے وہ فیلنگ لانے کے لئے اپنے دل میں اکبر کے کیس کو ہمیں سپر لیٹیو کے طور پر بھی دیکھنا ہوگا اور کمپیرٹیو کے طور پر بھی دیکھنا ہوگا اگر ہم اللہ کے لفظ کو دو الفاظ میں دیکھنا چاہیں تو ال اور الہ ال اس میں پھر آرٹیکل ہے اور جیسے انگلیش میں دی ہوتا ہے اور الہ ایک اسم تو یعنی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں اگر ہم اکبر کے میننگ تفصیل سے نہ بھی جانتے ہوں تو ہم نے گرامر کے لحاظ سے یہ دیکھ لیا کہ ایک اسم ہے اللہ کا نام ہے اور اس کے بارے میں کوئی معلومات ہے ایڈجیکٹیو ہے لیکن اب اس کے تفصیل میں ہم چاہیں گے اگر اللہ کا لفظ صرف اللہ کے نام کے طور پر دیکھا جائے تو اللہ کا نام ہے اس میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں بنے گا لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اس میں اللہ کے لفظ ہی میں اللہ تعالیٰ کا کچھ تعریف بھی ہے ایک انٹرڈکشن ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس میں اگر ہم دیکھیں کہ اب ال کا جو لفظ ہے یہ ویسے تو آرٹیکل ہے دیکھیں مختلف جگہوں پہ اس کا مختلف احساس پیدا ہوتا ہے اس سے دیکھ کے اور اس کے مختلف میننگ بھی ہوتے ہیں تو یہاں پہ اللہ کے لفظ میں اگر اللہ کو اگر ہم علیدہ سے دیکھیں تو اس کے ایک تو خیروعی مخصوص ہونے کا یا خاص ہونے کا جو آرٹیکل کا کام ہوتا ہے کسی خاص چیز کی بارے میں بات ہو رہی ہو لیکن جو چیز پہلے سے معلوم شدہ ہو یا جو چیز صحیح طور پہ واقعی ایسے ہی ہو حقیقی طور پہ ہو تو ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ جو اس کا سمپل ترین مادنی ہم جانتے ہیں اللہ خدا کو کہا جاتا ہے تو الالہ سے یہ ہوگا کہ جو حقیقی طور پہ اللہ ہو سکتا ہے اللہ وہ ہے جو صحیح اللہ ہے وہ وہی ہے جو سب کو معلوم ہے جو اللہ اللہ وہ اللہ ہے تو اس لئے ہم ال کے معنی میں یہاں پہ اگر ہم تفصیل میں جائیں تو ہمیں اس کا احساس مل جائے گا کہ اللہ تعالی کی انٹرڈکشن اس میں آ رہی ہیں کہ وہ خدا ہے انگلیس میں اس کو گوڈ کہا جاتا ہے اور الہ کے اور جو معنی ہوتے ہیں اس کو ابی سے سیکھ لیں تو اور بھی جگہ پہ قرآن میں کئی جگہ پہ الہ کا لفظ آئے گا تو الہ لوگوں نے اور چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں جو غلطی کر کے کرتے ہیں لیکن ال الہ سے ہم جان گے کہ حقیقی الہ اللہ ہی ہے اور اللہ کے لفظ میں وہ موجود ہیں تو ایک اس کا معنی ہوتا ہے حیران کر دینے والا اس کا میننگ ہوتا ہے اس کے بارے میں سوچ کے حیران ہو جائے یا اس کے عمل سے اس کے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے وہ حیران کر دینے والے ہوتے ہیں ایک بڑا انٹریسٹنگ میننگ اس کا ہے جو بہت زیادہ محبت رکھتا ہو الہ کے میننگ میں یہ شامل ہے ایک اس کا میننگ خالق بھی ہے جو کریئیٹر خلق کرنے والا ایک یہ بھی آنکھوں سے چھپا ہوا آپ کی سینسز میں نہ آسکے اور ایک وہم و گمان سے بھی بھالا دھر اس کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہے اس کے بارے میں تفصیل ہم محسوسات سے نہیں کر سکتے نیکس لفظ ہے اکبر جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس کو اکبر ایڈجیکٹیو ہے لیکن سپرلیٹیو کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی سب سے بڑھ کے کوئی چیز ہے یا کمپیریٹیو کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ چیزوں سے بڑھ کے ہیں تو ہم ان دونوں لفظوں دونوں پرسپیکٹیو میں اس کو دیکھیں گے تو اکبر کا جو ہم اکثر ترجمہ کتابوں میں دیکھتے ہیں اس میں سب سے بڑا اس کا مہینہ گو ہوتا ہے لیکن ہم یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ بڑے کس معنی کے حساب سے استعمال ہو رہا ہے یہ چیز ہمارے ذہن میں آنی چاہیے یہ کہ وہ شان میں سب سے زیادہ بڑا ہے عزت میں سب سے زیادہ بڑا ہے اہمیت میں سب سے زیادہ بڑا ہے مقام میں سب سے زیادہ بڑا ہے انچا ہے ترجیح پرارٹی کے لیے سب سے زیادہ وہ بڑا ہے انہی چیزوں کو اگر کمپیریٹیو ڈگری میں دیکھا جائے تو مقابلتا زیادہ بڑا لیکن ظاہرہ ہے مقابلہ اللہ کے بڑا ہونے کا اور جو مخلوق ہے یا ہم جس چیز کو دیکھ سکتے ہیں یا محسوس کر سکتے ہیں جانتے ہیں اس کے بڑا ہونے کا مقابلہ تو کوئی مقابلہ بنتا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات انفائنائٹ ہوتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ انفائنائٹ کا مقابلہ جب ہم بہت چھوٹی سی چیز سے بھی کر رہے ہیں تو ہمیں اس چھوٹی چیز کی اہمیت کو چھوڑ کے بڑی چیز کی اہمیت کی طرف توجہ دینی ہوگی اس لیے اللہ اکبر جب ہم کہیں تو ہمیں ذہن میں آنا چاہیے کہ جو بھی چیز مجھے ڈسٹرب کر سکتی ہے ڈسٹریکٹ کر سکتی ہے اللہ کے ذکر سے اللہ کی طرف دھیان سے تو میں اس چیز کو چھوڑوں گا اس چیز کا دھیان چھوڑوں گا اور اللہ کی طرف دھیان کروں گا تو اس لیے بڑا مقابلتا زیادہ بڑا یا مقابلتا زیادہ شان والا مقابلتا زیادہ عزت والا زیادہ اہمیت والا زیادہ اونچے مقام والا زیادہ ترجیح کے قابل تو پریورٹی ہم نے اللہ ہی کو دینی ہے تو اس میں اس کا جو احساس ہے حاصل کرنے کے لئے جب ہم خاص طور پر نماز کے اندر استعمال کریں گے انشاءاللہ تو نیکس ٹائم سے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو بولنے کا انداز اس کو ٹھیک کر لیں کہ ہم جو فلیٹ طریقے سے بول جاتے ہیں اللہ اکبر تو اس سے ہمارے دل پہ کوئی ضرب نہیں پڑتی ہمارے دل پہ کوئی احساس نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اس لئے ایک احساس سے بولنا اللہ اکبر دونوں لفظوں پہ ہم زور دے کے کہہ سکتے ہیں یا کسی ایک پہ زیادہ اللہ اکبر کہ اللہ ہی ہے جو سب سے بڑا ہے یا اللہ اکبر کسی اور چیز کا خیال آ رہا ہے تو اللہ کو یاد کر کے ہم نے اکبر پہ زور لگایا تو اس سے ہمارا احساس اللہ کی طرف گیا کہ اکبر وہ ہے وہ چیز نہیں ہے جس کا خیال میری نواز کو خراب کر سکتا ہے اور بھی تسبیحات جہاں پہ ہوتی ہیں ہم بھی اللہ اکبر کہنے کو ہم دل سے کہیں اس میں زور دے کے کہیں اس کو ٹون دے کے کہیں انگلیس میں جیسے کہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نواز کے شروع میں بھی اللہ اکبر کہتے ہیں رکوع میں جانے سے پہلے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں سجدے میں جانے سے پہلے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں سجدے سے اٹھنے کے بعد بھی دوسری رکعت میں کھڑونے کے لیے یا دوسرے سجدے سے پہلے یا اقتہ حیات میں بیٹھنے سے پہلے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کو کیوں نہ ہم یاد دیانی کا ذریعہ بنا لیں کہ ہم نے اللہ اکبر کہا کہ نماز شروع کی تو سبحانک اللہم سورہ فاتحہ پڑھی تو توجہ سے پڑھنی تھی فرض کیا بھول گیا نہیں پڑھ پائے توجہ نہیں اللہ کی طرف سیتے اب اللہ اکبر کہیں تو پھر یاد آ جائے کہ میں نے اللہ اکبر کہا ہے تو میرا تو دیان نماز میں تھا ہی نہیں مجھے یہ بھی خیال نہیں تھا کہ میں نماز میں کھڑا ہوں پھر یہ بھی خیال نہیں تھا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اچھا درجہ احسان کا درجہ یہ ہے کہ یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یعنی میں اللہ کے موجودگی کو محسوس کر رہا ہوں تو یہ سب چیزیں محسوس نہیں ہوئیں تو اب کیا ہے کہ رکوع میں جانتے ہوئے یاد آ جائے کہ میں نے اللہ اکبر کہا ہے تو اللہ زیادہ اہم ہے اللہ زیادہ ضروری ہے اللہ بڑا ہے جس کے سامنے میں جھو کراؤں سجدے میں جانے سے پہلے جب میں کہوں تب میرا سجدہ ٹھیک ہو جائے اللہ کی طرف دھیان والا بن جائے ایک رکعت میں فرض کیا بھول گیا دنیا کی خیالات میں رکعت گزر گئی جب اگلی رکعت کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو رہے ہیں تو وہاں پہ یہ یاد آ جائے کہ میں پھر اب یہ رکعت ٹھیک کروں گا اور اللہ کی یاد میں روں گا یہ کم از کم خیال رہے کہ میں نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں کسی بڑے کے سامنے کھڑا ہوں تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میرے خیالات کہیں اور ہوں تو میں اپنے خیالات کو واپس اپنی توجہ کو واپس اللہ کے طرف لے کے آؤ یہاں تک میں پہنچاؤں اپنے خیال کو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر یہاں تک آہستہ آہستہ اس بات پہ آئیں گے کہ ہم اللہ کے موجودگی کو محسوس کریں کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں یہ اللہ کے موجودگی کا احساس ہمیں ہونا شروع ہو جائے تو اس کو یاد دھیانی بنائیں انشاءاللہ صحیح طرح بول کے اور جب بھی اللہ اکبر کہیں تو ہمارے جہن کو دریاد آ جائے کہ میں نماز میں ہوں اور اللہ کے بڑے کے سامنے کھڑا ہو تو مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اپنے توجہ کو ٹھیک کرنا ہے اپنے دھیان کو ٹھیک کرنا ہے تو انشاءاللہ ہماری نماز کو ایک دو لفظ ہی ہمارے نماز میں کتنی ترقی انشاءاللہ کر دیں گے تو اس لیے یہ احساس تھوڑی در پہلے میں جکر کیا کہ احساس رہے کہ اللہ مجھ سے بڑا ہے میری انا سے بڑا ہے ان سب چیزوں سے بڑا ہے زیادہ اہم ہے جو میری نماز کا خیال خراب کر سکتے ہیں میری توجہوں کو بٹا سکتے ہیں اللہ کی طرف سے ہٹا سکتے ہیں اور اکثر لوگوں کو مال کا خیال آتا ہے کبھی اپنے کاروبار کا خیال آتا ہے کبھی اپنے عوضے کا خیال آتا ہے کہ میرا عوضہ یہ ہے یہ میں نے سائن کرنا ہے یہ میں نے اس کے اختیارات دینے ہیں یہ میں نے اختیارات ہیں اس کو یہ کرنا ہے اس کو وہ کرنا ہے تو اپنی بڑائی نکال کے اللہ کی بڑائی سوچ ہے انسان تو نماز کا انشاءاللہ فائدہ ہونا شروع ہوگا ہماری باقی زندگی میں بھی فائدہ اس کا آنا شروع ہو جائے گا تو اللہ اکبر انشاءاللہ ہماری زندگی کو یہی دو لفت ٹھیک سے شروع کریں تو باقی چیزوں کا بھی انشاءاللہ یہ ٹھیک کرنا شروع کریں گے تو جس طرح تھوڑے در پہلے پہ جکر گیا کہ ہمیں اللہ کی موجودگی کا احساس یاد کرانا چاہیے یاد آ جانا چاہیے اللہ اکبر کہنے سے اللہ کی سب سے اعلیٰ بادشاہی حکمیت اعلیٰ بھی لفت کا آ جاتا ہے اس کا ہمیں احساس اور یاد آ جانا چاہیے پھر اللہ اکبر کے ایک اور بھی ہے کہ اور بھی موقعوں پہ اللہ اکبر کا ہم دیکھتے ہیں کہ استعمال ہم کرتے ہیں وہاں پہ دیکھیں کہ جو بھی کام ہم کرنے والے ہیں اللہ اکبر کہہ کے کر رہے ہیں تو یہ چیز یاد آ جانی چاہیے کہ یہ کام اللہ کے لئے کیا جا رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لئے کیا جا رہے ہیں اپنی کوئی ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لئے نہیں کیا جا رہا ہے اپنی کوئی انا کو تسکین دینے کے لئے نہیں کیا جا رہا اپنی کسی فینٹیسی یا اپنے کسی فلسفی کو تسکین دینے کے لئے نہیں کیا جا رہا اللہ کو خوش کرنے کے لئے اللہ کو اللہ کے لئے کیا جا رہے ہیں تو اپنی خواہشات اور اپنی مفادات پہ اللہ کو فوقیت دینا دینا اس سے یاد آ جانا چاہیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس احساس کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم اللہ اکبر کے الفاظ کو اپنی نمازوں میں یاد دیانی کے طور پر نماز میں توجہ واپس لانے کے لئے اپنے خشوہ کو دوبارہ زندہ کرنے کے لئے اجتماع کریں تو کتنے موقعوں پر رکوم میں جانے سے پہلے رکات شروع کرنے سے پہلے سجدے میں جانے سے پہلے اپنے سجدوں کو اچھا بنا سکتے ہیں سجدوں میں اپنی توجہ بہتر کر سکتے ہیں رکوم میں اپنی توجہ بہتر کر سکتے ہیں اور رکات میں اپنی توجہ بہتر کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وَآخِدَ دَعْوَانَا مَنْ أَخَمْدُ لِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ والصلاة 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 والرسول اللہ کریم